اسلام علیکم بہت زیادہ تھی تو میرے ہسپنڈ نے کہا تھا کہ ہم لوگ کی صبح کو منڈے کو چھوڑ دیں گے اس کو اس کی کلاس تو ویسے نو بجے سٹارٹ ہوتی ہے عام دونوں میں تو وہ خود ہی جاتی ہے بٹھ پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو جتنی بھی سہولت دے سکتے ہیں تو دے دیں تو یہاں پہ ہم لوگ جاتے ہوئے بریکپسٹ لے رہے ہیں ٹیم ہوتن سے کافی اور ڈونٹس وغیرہ کچھ تو ہم لوگوں نے راستے میں کھا لیے تھے اور کچھ ہم نے بیٹی کو دے لیے پھر جو بچے تھے ویسے تو ساری رات ہی کچھ نہ کچھ کھاتے رہے بکوز میری دیور کے بچے آگئے تھے اور پھر سب نے سلیپ آور پلان کر لیا تو اسی طرح صبح ہو گئی جاگتے جاگتے تو میں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا سو جاؤ با تو سونا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ اسے تھا کہ ایک آور سونے کے بعد وہ لیس ہی ہو جائے گی اور کلاس میں جانے میں اس کا دل نہیں کرے گا کلاس میں جانے کو تو ویسے تو ان کے جو ٹیچر ہیں وہ لیکچر پوسٹ کر دیتے ہیں بٹ کلاس اٹینڈ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو اس لیے اس نے مجھے باتوں میں ہی لگائے رکھا ہم لوگ لونر ایکلپس کے جو میٹس اور سپرسٹیشنز ہوتے ہیں وہ ڈسکس کر رہی تھے ایکچلی اس رات جو یہ گزری تھی رات اس میں ٹوٹل لونر ایکلپس ہوا تھا اس کو بلیڈ مون بھی کہتے ہیں اور اس کو سپر بلیڈ ولف مون ایکلپس بھی کہا جاتا ہے یہ چاند کتنا پیارا لگ رہا ہے تو وہ مجھے پوچھ رہی تھی کہ ویسے تو ہم لوگ بلیف نہیں کرتے ہیں کہ لونر ایکلپس سے کچھ ہوتا ہے بٹ کبھی آپ کی دل میں یہ خیال آتا ہے ایک سیکنڈ کو بھی کہ یہ جو میٹس اور سپرسٹیشنز ہیں جو لوگ بلیف کرتے ہیں اس پر واقعی یہ ریل میں ہوتا ہوگا تو میں نے اس دکھا کہ ہم انسان ہیں کوئی فرشتے نہیں ہیں تو ظاہر ہے انسان کے ذہن میں تو کئی بار ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو ویسے تو ہم نہیں مانتے چاہے ایک سیکنڈ کوئی خیال آئے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے یہ راستے میں رکھ کے میرے ہسپنڈ نے یہ تھوڑا ساف کیا تھا کیونکہ اوپر آئیس بن گئی تھی تو اسے میں بتا رہی تھے سولر ایکلپس کے بارے میں میٹس تو بہت پرانے زمانے سے چل رہے ہیں پرانے زمانے میں یہ جو لونر ایکلپس کا بہت ہی خوفناک سا ایک تذور ہوتا تھا ایون ٹوڈے سائنس نے اتنی ترقی کر لیا ہے وہ بہت ایڈوکیٹیڈ بھی ہے تو پھر بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایکلپس سے بہت خوف زیادہ ہو جاتے ہیں انشنٹ جو کلچر ہے اس میں بہت زیادہ گریگ میں جو لوگ سمجھتے تھے گوڈ جو ہیں وہ اینگری ہو گئے ہیں یعنی ان کے دیفتہ ناراض ہو گئے ہیں صبح ہو گئی ہے تو اس کے لئے ہمارے کچھ ٹرائپس تھے وہ سمجھتے تھے کہ سورج اور چاند کی لڑائی ہو گئی ہے کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں اس طرح بہت سارے جو اور بھی کلچرز ہیں جن میں اینیمل سے ریلیٹیڈ جو ہیں وہ میٹس ہوتے ہیں تو بس اپنے اپنے بیلیف ہوتے ہیں ہم تو ایسی باتیں نہیں مانتے لیکن جو لوگ مانتے ہیں جو بہت سٹرانگ ان چیزوں پہ وہ کرتے ہیں بیلیف کرتے ہیں وہ بہت ہی ایسے موقعوں پہ خوصدادہ ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو بورے اثرات ہیں وہ ان کے لائف کو ایفیکٹ کریں گے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا میں اور بہت سی جگہ پہ پریگنٹ عورتوں اور انبون بیبیز پر وہ سمجھتے ہیں کہ بری اثرات پڑیں گے یہ کتنا پیارہ لگ رہے یہ دیکھیں پنک اور بلو میں نے بہت عرصے بعد یہ دیکھا ہے تو دورنگ ایکلپس تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ انڈور ہی رہیں باہر نہ لکھ لیں تو اس کے علاوہ یہ جو ان چیزوں سے اس کے اثرات سے بچنے کے لئے وہ فاسٹنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں اور مطلب کھانا نہیں پکانا اس دوران یا کچھ اس طرح کی باتیں بڑھ سائنٹسٹ وغیرہ تو ان سب باتوں کو نہیں مانتے نہ مطلب کوئی ایسا سائنٹیفک ایویڈنس بھی نہیں ہے جس سے ثابت ہو کے انسان کی صحت یا بیہیویر یا کچھ اس کا کچھ ایسا اثر پڑتا ہے ان پر بڑھ جو لوگ بلیو کرتے ہیں ان باتوں پر وہ چاہے کتنے پڑھے لکھے ہوں وہ کسی طرح بھی کائل نہیں ہوتے بس اسی طرح باتیں کرتے کرتے ہم لوگ پہنچ گئے تھے میرے ہسپنڈ کو کام بھی تھا وہاں پہ کچھ تو بس پھر ہم نے بیٹی کو پہلے چھوڑا پسٹل چھوڑا پھر وہاں سے اس نے اپنی بکس وغیرہ اپنے بیگ لیا پھر وہاں سے سمان وغیرہ جو کھانا وانا بنایا تھا اس کو وہ گھر میں رکھا تو پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ آئیس وغیرہ وہ ایک لے کے اس پہ آئیس تمہیں رہتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ واپس آئے اس کو چھوڑ کے اس کو سکول چھوڑا وہاں سے ڈراؤپ کیا یونیورسٹی تو اس کے بعد پھر ہم لوگ واپس آئے تو وہاں سے واپس ہی پہ میں یہاں پہ والمارٹ آئی تھی تھوڑی دیکھ کے لیے مجھے گروسری وغیرہ کرنی تھی اور مجھے یہاں سے کچھ لینا تھا بچوں کے لیے یہ پرفیوم تو میرے پاس آلرٹی گھر پہ تھا تو ان کے لیے میں نے چوکلٹس وغیرہ لی اور یہ چھوٹے چھوٹی سی چیزیں لی میں نے تو بچے بھی کہہ رہے تھے کہ ماما ضرور کچھ لے کے آئیں کیونکہ بچے سلیپ آور کے لیے آئے تھے تو ان کو دینے کے لیے بچے گفت دینے سے بھی خوش ہوتے ہیں لینے سے بھی خوش ہوتے ہیں تو ایسے چھوٹے چھوٹی باتوں سے بچے خوش ہو جاتے ہیں یہ دو دن پہلے میں لے کے آئی تھی ڈالر آمہ سے کچھ گیپس وغیرہ اور گلپس وغیرہ کیونکہ سرٹی بہت سیادہ ہے اور بچے باہر جاتے ہیں تو ہوتے تو ہیں گھر میں پہلے بھی کافی لے کے رکھے ہوئے ہیں تو لیکن وہ بس پھر کبھی دردر کر دیتے ہیں تو وہ پورا پیر تو کوئی ملے گئی نہیں رنگ برنگ کی چیزیں اتنی کٹھی ہوئیں ہیں ہمارے گھر میں تو میں پھر لے آئی تھی کہ چلو کیونکہ سنو بغیرہ بھی بچوں نے ساف کرنے ہوتی ہے اور وہ گیلے ہو جاتے ہیں تو بس پھر ضرورت تو رہتی ہے اس لیے میں لے کے آئی تھی یہ ٹائٹس میں نے پرس ٹائم یہاں سے لی ہیں دیکھتے ہیں کیسی ہیں اور بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے زیادہ ہوتے ہیں کیئرفل رہتے ہیں اور جب بڑے ہو چاہیں تو ماں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ چلو بڑے ہیں ہمیں بھی سنبھال لیں گے کر لیں گے تو ماں اتنا مطلب ہم نہیں کیئر کرتے ہیں ہم لوگ تو پھر بچے بھی بس اگل تو کرتے تھے یہ چیزیں یہ میں کچھ لے کیا ہی تھی بیٹی کے لئے کیونکہ جینس کے نیچے وہ ٹائٹس پہنتی نہیں ہیں لیکن بھی سردی بچوں کو تھوڑا مشکل بھی لگتا ہے وہ ٹائٹس کے نیچے زیادہ پہنا نہیں چاہتا تو یہ سوکس رہی رہیں گی ڈالراما میں اماماً ایک ڈالر سے چار ڈالر تک چیزیں مل جاتی ہیں بڑے اچھی مل جاتی ہیں کیونکہ کیپس اور گلپس تو میں ایک سر خیرپنی سے لیتی ہوں اور یہ میں مجھے مرک اچھا لگا تھا اس کا یہ جو گبر ہے اس کی وجہ سے میں نے لیا یہ بھی میں آئی تھی تین یا چار ڈالر کا تھا اچھا مل جاتا سارا کچھ یہ بھی تھوڑے دن پہلے کا کلپ ہے ہم لوگ ہاؤسپیٹل آئے تھے یہ جو ہیوی سنو ہوئی ہے اس سے تھوڑے دن پہلے کا ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہوا چل رہی تھی اور تھوڑی بہت سنو بھی تھی تو میں نے سوچا میں اسی میں ایڈ کر دیتی ہوں تو میرا یہ بلوگ آپ کو اچھا لگے گا اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے خوش رہیے اپنا خیال رکھئے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ